الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ ادماعین اما بعد عن ابی سلمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال حدثنی معتیب انن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقالا فی الرجل جسوی تراب حیث و جس شدو قالا حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ سجدہ میں جب بھی جاتا تھا تو اس کی آگے کنکریاں پڑی ہوتی تھیں اور وہ ہر دفعہ سجدہ میں جاتے وقت ان کنکریوں کو اپنے آسے ہٹاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات نوٹ کی تو آگے سے ارشاد سمایا اگر تم ایسا کرو جب بھی تم سجدہ میں جاتے ہو تو بہت بہت کنکریوں ہٹاتے ہو اگر کنکریوں ہٹا نہیں ہیں تو صرف ایک دفعہ ہٹا لو تو اس میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر آدمی نمار میں ہے کوئی شخص نمار پڑھ رہا ہے اور سجدہ کے مقام پر کنکریوں پڑی ہوئی ہیں اسے چاہیے کوئی ایک ہی مرتبہ ہاتھ مار کر کنکریوں ہٹا لے یعنی کہ جب بھی سجدہ میں جائے تو ہر بار کنکریوں ہٹائے یہ بات جو ہے وہ نماز کے عداد کے بھی خلاف ہے اور مسئلہ کے بھی خلاف ہے کسی زمین میں ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ بہت لوگ اور پجامہ یا کھری پینٹ پینی ہوتی ہے پتلون پینی ہوتی ہے تو سجدہ میں جاتے ہوگا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پجامہ کو اوپر چلاتے ہیں تاکہ سجدہ آسانی سے ہو جائے تو ایسا کرنا بھی مسئلہ کے خلاف ہے مسئلہ یہ ہے کہ کوئی آدمی نمار میں کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ دیکھنے والا سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا اس کی مقتصد تشریح یہ ہے کہ نماز کے دوران کوئی ایسا کام جو دونوں ہاتھوں سے کیا جائے مثلا کوئی آدمی دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنی ٹوپی کو صحیح کرتا ہے یا پگڑی کو صحیح کر رہا ہے یا وہ کوئی اور کام کر رہا ہے اسے شریع اسطلاعہ میں کہتے ہیں عمل کسیر جو آدمی عمل کسیر کا متقب ہو نماز کے دوران اس کی نماز نہیں ہوتی نماز توڑ جاتی ہے اس طرح سے پریز کرنی چاہیے تیار کرنی چاہیے اور اسی طرح میں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہی ہے کہ اگر آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور زمین گرم ہے اور جب وہ سجدہ میں جاتا ہے تو اس کو زمین گرم لگتی ہے تو سامنے کو کپڑا بھی شاہ سکتا ہے سجدہ کے مقام پر اللہ ترہ دوار مجھول آپ کو اس حدیش شریف پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے خاتم ایمان پر فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبْلَاؤْظُمْ بِهِنِ